راجستان میں عارف شیخ نامی ایک لڑکے کے ساتھ اس کی جوانی نے وہ ایک نمبر کا اپنی شریعت کا شریعت کے ساتھ بلکہ اس سماج کو اس سماج میں ایک دھبا ہے اسے نوجوان کیا بولوں میں اس کو بہت گندے الفاظ میرے زبان پیار ہے شادی کی تم کو اگر گاری کی شوق ہے تو محنت کرو کیوں نہیں محنت کرتے طاقت دی اللہ نے دونوں بازوں میں کس لئے احمد آباد گجرات میں اس بیٹی نے جا کر کل چھلانگ لگا کر پرسو چھلانگ لگا کر پانی میں ڈوب گئی ڈوبنے سے پہلے ہنس کر ایک ویڈیو اس نے بنایا کہ میں اب نہیں جینا چاہتے ہوں کسی اور نے دھوکہ نہیں دیا تھا اس کے شوہر نے اس کے پتی نے اس کے لائف پارٹنر نے ایسی جوانی اور ایسے معاشرے کے سسٹم کو لاکھ مارنا چاہیے ایسی جوانی کے اوپر لانت ہے نوجوانوں کی جو اپنے اپنے سسور سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سسور ہم کو کھپاچی دے گا ہم بیٹھیں گے چشمہ لگا کر خوب اڑائیں گے نہیں میرے نوجوانوں اگر آپ کی یہ نیت ہے تو بدلو اس نیت کو اس نظام کو چاہے تو کر سکتے ہو بدل سکتے ہو اگر عارف شیخ صحیح ہوتا اپنی بیوی کے ساتھ تو آج آئیشہ زندہ ہوتی اس کے ماں باپ اس کو روکتے رہے کہ بیٹی یہ قدم مت اٹھاؤ یہ قدم مت اٹھاؤ ہم تمہارے ساتھ کیس فائل کیا جاتا کیا تھا معاملہ اٹھارہ میں شادی ہوئی پیسے مانگ رہا تھا کس سے اپنے سسور سے یعنی آئیشہ کے اببہ سے آئیشہ کے اببہ نے تو اپنی بیٹی دی تم کو بیس سال اس کی پرورش کی آئیشہ نامی بیٹی دی تم کو تمہاری لائف پارٹنر بنا کر الٹے تم کو پیسہ دینا چاہیے بہت سے جگہوں کے اوپر ہندو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت کی شادی لڑکی کی شادی جب لڑکی کی شادی کا خرچ ٹوٹل لڑکا والا دا کرتا یعنی لڑکی کے گھرانے میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ لڑکا والا دے گا یہ سسٹم میں نے صدہارنے کے لئے ٹھیک ہے کہ جب ہی تم شادی کرو جب تمہارے پاس اتنے بیلنس ہو جائے کہ تم لڑکی کو لا سکو شادی کر کر یہ سب رواد دیکھ کر تو دل کرتا ہے کہ باقیتاً ایسے قوانین نافذ ہونا چاہیے کہ مرد جب ہی شادی کر پائے گا نوجوان جب اس کے پاس تین چار لاکھ روپے ہوں گے اور لڑکی کو دو لاکھ دھائی لاکھ روپے دینا ہوگا کہ تمہارا جو بھی خرچ ہے تمہارے جو بھی ضرورت ہے ہیں تمہارے جو بھی شادی میں خرچ ہوں گے وہ تم پورا کر کیا ہو میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں ورنہ بتائیے وہ بچی ماسوم سی ایک دو منٹ کی ویڈیو بنا کر چپل اتار کر اور اپنے بیگ کو اپنے ویڈیو کو اس نے کیا کیا جاتے جاتے اپنے شوہر کو پولیس سے بچانے کی کوشش کی اس کا شوہر کیا کہتا تھا جا تو مر جا کوت جا تو خودکشی کر لے جا تو سوسائٹ کر لے ہم ذمہ دار نہیں لیکن سوسائٹ کرنے سے پہلے ویڈیو بنا دینا تاکہ مجھے پولیس والے نہ پکڑے ایسی جوانی کے اوپر گوبت ڈال کر پہٹرال ڈال کر ان کو زندہ چلا دینا چاہیے ایسی جوانی کو ایسی طاقت کو جن کی مان ستہ یہ ہو جو اپنی بیوی کو تسلی دینے کے بجائے جو اپنی بیوی کی سر پر چھت دینے کے بجائے ان کو ورغلہ رہاو کہ جا تم سوسائٹ کرو اس نے کہا کہ تم سوسائٹ کرو ویڈیو مجھے پہلے بھیج دینا تب جا کر تم سوسائٹ کرو بتاؤ کتنا بڑا گناہ ہے تب اس بچی نے اس بچی نے سوچ لیا کہ اب مجھے نہیں اپنائے گا بے پناہ عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی اس کی زندگی کے اندر توٹل سب کت ان کا شوہر ہی ہوتا اس نے بے پناہ محبت کی اس نے اس لفظ کا استعمال کیا کہ ہم پیار کرتے ہیں عارف شیخ سے یہ الفاظ تھے اس کے میں اپنے شوہر سے پیار کرتی لیکن یہ ایک طرفہ پیار دو طرفہ پیار نہیں یعنی اس شوہر کو اپنی بیوی سے کبھی محبت نہیں اس عائشہ سے کبھی محبت نہیں اس کو تو صرف دولت حاصل کرنا تھا پیسے حاصل کرنے تھے اپنے سسر جی سے اور اپنے سسرال والوں سے وہ بچی ویڈیو بنا کر ویڈیو بھیج دیتی اپنے شوہر کو کہ لیجئے آپ بچ جائیے گا اس کے بعد پھر ویڈیو فوروٹ کرنے کے بعد تب جا کر وہ اپنے ماں سے ماں کو کال کرتی ہے کہ میں اب نہیں آؤں گی میں اگر بچ گئی تو مجھے لے آنا نہیں تو میرے میت پر جس کو بلانا ہو بلالینا اور جو آپ نے کیس کیا ہے وہ کیس بھی ڈو کر لیجئے مجھے اس سماج میں نہیں جینا مجھے وہ یہ بولیے کہ میں دعا کروں گی کہ میں زندہ یعنی نہ بچوں اور کسی انسان کی شکل نہ دیکھوں انسانیت انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی اس بچی کو جب دیکھے سارے امید اس کے ٹوٹ گئے اس کے امید اس کے ماں باپ اس کے شوہر سب سے بڑا اس کا شوہر لیکن اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے بھی دھوکا دیا قانون کے نظر میں ایسے لوگوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے میرے نوجوانوں میرے مسلم بھائیوں ان جلسوں سے سماج کی تبدیلی نہیں ہوگی اپنے مان سکتہ کو بدلو نوجوانوں وعدہ کرو کہ میں شادی کروں گا یہ کہہ کر کہ میں اپنے شوہر اپنی بیوی کو مجھے صرف میری بیوی چاہیے جس لڑکی سے نکاح ہوگی نکاح ہوگا اسی وہی لڑکی انہی کپڑوں کے ساتھ چاہیے مجھے اور اپنے سسر سے کچھ نہیں چاہیے آج جو ہماری تقریبا یہ ریپورٹ ہے انیس سو نوے سے لے کر ابھی سن دو ہزار گیارہ تک اسی ہزار بچیوں کو جلایا گیا خودکشی کی ہے انہوں نے صرف بکوز آف جہیز جہیز کی وجہ سے اسی ہزار بچیوں کی زندگی تباہ ہو گئی اس جہیز کی وجہ سے آپ کن کو گالی دوگے موڈی جی کو آر ایس ایس وانوں کو کہ نہیں جناب وہ بیٹی کی رکشہ نہیں کرتے وہ تو بات کی بات ہے ہم کتنی رکشہ کرتے جب شہر اپنی بیوی کی رکشہ نہیں کر پا رہا ہے جب وہ خود اپنے بیوی کو سوسائیٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو ہم کیوں بات کریں موڈی جی کی ان کو تو بیٹی نہیں ہے کیوں بات کریں ہم یوگی جی کی انہوں نے تو شادی نہیں کی کیوں مات کریں ہم کسی اور سے کسی نے تو شادی نہیں کی آپ نے تو آپ کی تو بیوی ہے آپ کو تو ان کی رکشہ کرنی چاہیے بیوی تھی ان کے حقوق تھے آپ کے اوپر اللہ نے یہ رشتہ قائم کیا تھا لیکن تم نے وہ رشتے کو دور دیا ایسا نظام ایسا سسٹم جس سماج میں جس ملک میں ہو وہ ملک دو ختم آگے نہیں برسکتا ہے میرے سماج کے لوگوں میرے مسلم اور میرے ہندو بھائیوں اگر ہندو بھائیوں میں تلک تلک کی اگر کوئی تلک کا سسٹم ہے تلک جہیز دیتے ہیں ان کے یہاں بھی ہم لاکو روپے کی زمینیں بیچ کر تباہ ہو جاتے ہیں فقیر بن جاتے ہیں تب جا کر بیٹی کی داماد کو خوش کرتے ہیں بالکل غلط ایسی تحریر چلائی جائے کہ اگر جو بھی جہیز کی بات کرے گا نہ کرو اپنی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی شادی کسی کی بھی دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہمارے نوجوان مو مارنے کے لئے کہاں جائیں گے غلط قدم نہیں اٹھائیں میرے نوجوانوں اپنی آپ کی جوانی جب ہی سخصیص ہے جب آپ کسی بہن کے ہاتھ کو تھامیں آپ کے گاؤں کے اندر اگر کوئی غریب بچی ہے آپ ان کی ساری پورے گاؤں والے نوجوان لوگ مل کر آپ اس بچی کی شادی کے بارے میں سوچئے آپ یہ مت سوچئے کہ I'm a master and I want to a strong and modern girl مجھے میں master ہوں تو مجھے لڑکی چاہیے ایسی مجھے لڑکی چاہیے ویسی مجھے جہاز میں چاہیے پانچی مجھے چاہیے پلسر ہماری جب شادی ہو رہی تھی تو ہمارے سالے نے ہم سے کہا جو سالہ ہونے والے تھے وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا چلیے